قربانی کیا ہے؟ ہر سال ذو الحجہ کے اسلامی مہینے میں دنیا بر کے مسلمان ایک جانور ایک بکری بھیر گائیں یا اونٹ کو جبا کرتے ہیں تاکہ ہدا کی حاطر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا مندی کو ظاہر کیا جا سکے جانور کے گوشت کے کم از کم ایک تہائی حصہ گریب یا کمزور لوگوں کو جانا چاہیے روایتی طور پر ایک مسلمان گوشت کا ایک تہائی حصہ اپنے ہاندان کے لئے رکھتا ہے اور آخری تہائی اپنے پروسیوں کو دیتا ہے قربانی کی اہمیت قربانی کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی عقیدت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی پیروی کرنے اور قربانی کرنے پر اتفاق کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مداحلت کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لئے ایک مینڈہ بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو تقویٰ کے عمل کے طور پر قربان کر دیں گے باوجود اس کے کہ اس سے نقصان ہوتا قربانی کا مسلسل عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدا کی اطاعت کیا دہانی کی طور پر کام کرتا ہے عدل اصحاق قربانی کا تہوار اسلامی کلنڈر کی بارویں مہینے کے دوران منایا جاتا ہے جس سے ذو الحجہ کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ حجاج کارب اسی مہینے میں ظاہرین کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ جاتے ہیں حج کمری مہینے کی آٹھویں نامی اور دسویں طریق کو کیا جاتا ہے عدل اصحاد دسویں طریق کو شروع ہوتی ہے اور تیرا طریق کو ہتم ہوتی ہے ناظرین آپ میں سے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ایک چیز یاد رکھئے کہ اس قربانی میں سب سے زیادہ حق گریب اور ندار لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑا گوشت چھوٹا گوشت لینا افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو دکانوں سے گوشت خرید لیتے ہیں لیکن وہ سفید پوش لوگ ایسے لوگ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ چھوٹا گوشت خرید سکیں وہ کلیجی خرید سکیں کہ جس سے ان کے ہاندان میں صحت کی فضاء پیدا ہو تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گوشت بجائے کہ ان کو دے کہ جنہوں نے قربانیے کی ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ گوشت ان کو دیا جائے کہ جنہوں نے قربانیے نہیں کی مجھے مایوسی کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آج کل کے دور میں قربانی جو ہے وہ ایک نمائش ہے لوگ بڑے بڑے جانور لاتے ہیں اور اس کی پھر نمائش کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں کمپیڈیزن کرتے ہیں کہ یہ والانی یہ والا جانور بہتر ہے جبکہ کوئی بھی جانور ہو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی قربانی قبول کرنی ہے اگر آپ کہیں گے کہ یہ بکرا پیارا ہے اور دل میں آپ کے خوٹ ہے کہ میرے ہمسائی کا بکرا چھوٹا تھا اس کا بکرا پتلا تھا وہ چھوٹے سے بکرے دی انہوں نے قربانی کی ہے تو آپ بہت بڑا گناہ کریں گے تو کیا آپ کی ایسے قربانی قبول ہوگی ذرا اس پہ نظر سانی کریں